موسم سرما کی آمد آمد ہے سب سے بڑا مسئلہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ہوتا ہے کمپریسرز جو گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور فیکٹیوں میں بھی ان کے تدارک کے لیے کوئی پالیسی سوئی گیس کے لئے میں کے پر پاس جی یہ سوئی سودرن میں زیادہ پاہ ہے مسئلہ یہ جو پنجاب سے کے اوپر کے علاقے ہیں یہاں نہیں جو نیچے کے علاقے ہیں سودرن پنجاب پھر بلوجستان ہے ان علاقوں میں ابھی سے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی جی وہ یہ ہے کہ لوگ کمپریسر لگا لیتے ہیں پائپ کے ساتھ اور وہ کھینجتے ہیں گیس کو اور دوسرے علاقوں کو محروم کر دیتے ہیں دوسرے سارفین کو محروم کر دیتے ہیں اور یہ زیادہ تر ان علاقوں میں پایا گیا ہے جہاں پہ چھوٹی فیکٹریہ ہوتی ہیں اب کچھ عرصے سے تقریباً بیس پچیس سال سے لوگوں میں یہ آگائی پھیل رہی ہے کہ آپ اپنے رہائشے علاقوں میں چھوٹی فیکٹریہ نہ بننے دیں بڑی تو بن نہیں سکتی چھوٹی فیکٹریہ نہ بننے دیں لیکن لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلنے دیں اب لوگ مجبور ہوگے کہ چھوٹی فیکٹریوں کو اپنے علاقوں سے نکالیں وہی فیکٹریہ جو ٹیکس چوری ہے اس میں بھی زیادہ ہیں وہی فیکٹریہ بجلی چوری میں بھی مبتلا ہیں یعنی کہ وہ بجلی کے بل بھی وہاں سے کام ہے بجلی چوری بھی زیادہ وہی فیکٹریہ کرتی ہیں اور ٹیکس چوری بھی وہی فیکٹریہ کرتی ہیں اب ان تین جرائم کے باعث حکومت کو ہاتھ ڈالنا چاہیے ان لوگوں پر لیکن حکومت ہاتھ نہیں ڈال رہی اب جب سردی آئیں گی اور لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جائے گی گیس کی جو کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وہ ہوگی چوری چوری بھی نہیں ہوگی کیونکہ بل تو ان کو دینا پڑے گا لیکن وہ ہوگی چھینہ جھپٹی تو پاکستان میں چھینہ جھپٹی کا جو کلچر ہے اب وہ گیس کی پائپ لائنوں تک پہنچ چکا ہے